بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محترم وائش شانسل صاحب وائش شانسل یونیویسٹی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے خواب کی تعبیر اس کی زندگی میں دیکھنے کی توفیق دے میں نے جب سیاست کا سفر شروع کیا تو میرے پاس کارخانوں کی دولت نہیں تھی میرے پاس ہاؤزنگ سوسائٹیوں سے کمایا ہوا پیسہ بھی نہیں تھا میرے پاس کوئی والد سے ورسے میں ملی ہوئی جاگیر بھی نہیں تھی میرے خاندان کی پہچان اور دولت فقط تعلیم تھی اور اسی تعلیم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میری والدہ کی دعاوں کے بعد مجھے اس قابل کیا کہ میں پاکستان کے آلہ کرین ایوانوں تک پہنچا اور پاکستان میں آلہ کرین منصب وزارت منشوبہ بندی اور وزیر داخلہ جیلے سے بھی حاصل کیا اور اسی وجہ سے میرا یہ خواب تھا کہ جیسے تعلیم نے مجھے وہ زینہ دیا ہے کہ جس سے میں زندگی میں آگے بڑھ سکا ہوں میرا فرض ہے کہ میں اپنے علاقے کے نوجوانوں کو اور خاص طور پہ غریب گھرانے سے تعلق رکھانے والے نوجوانوں کو تعلیم کا بور زینہ فراہم کروں یہ زینہ انہیں فراہم کر کے جو مجھے اس معاشرے نے اور اس علاقے نے عزت دی ہے اس کا قرض چکا ہوں تاکہ میری طرح ہزاروں نوجوان اس تعلیم کو پا کے وہ بھی زندگی میں ترقی کا زینہ تیہ کر کے خود کی زندگی بدلیں اپنے خاندانوں کی زندگی بدلیں اپنے علاقے اور اپنے ملک کی تقدیر بدلیں کسی سوچ کے ساتھ ہمیشہ سے میری سیاست کا مرکزی دکتہ یہ رہا کہ میں اپنے علاقے میں تعلیم کو کیسے عام کر سکتا اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ ناروال پنجاب میں اور پاکستان میں ان علاقوں میں شامل ہو چکا ہے کہ جو تعلیم کے شعبے میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے علاقے ہیں ہمارے پاس یونین کاؤنسلز کی سطح پر لڑکیوں کے ہائی سکولز لڑکوں کے ہائی سکولز میڈل سکولز کا سیکروں کی تعداد میں جال ہم نے پچھلے دس سالوں میں پھلایا تاکہ ہر بچہ اور بچی اپنے گاؤں سے قریب ترین تعلیم حاصل دس سکتے ہیں اسی طرح کالجز کا جال کھلایا تاکہ خاص طور پہ ہماری بچیاں کالج کی تعلیم جو کہ یونیورسٹی کے لیے ایک زینہ ہوتی ہے اس تک بھی پون سکتے ہیں اور پھر ہمارے علاقے میں بچے اور بچیاں کالج کے بعد مجبور ہو جاتے تھے کہ اپنی تعلیم چھوڑ دیں چونکہ ان کے والدین ہوسٹلز کے اخراجات پرداشت نہیں کر سکتے تھے تو اس سوچ کے تحت ناروال میں یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لائے گیا لیکن جب انجنیرنگ یونیورسٹی قائم کی تو اس پہ مجھے اتنی مزامت کا سامنا نہیں کرنا بڑھا لیکن جب یونیورسٹی آف ناروال کا سب کیمپس گجرات سے لے کر ہم نے اس کا آغاز کیا تو مجھے انتہائی شدید مزامت کا سامنا کرنا بڑھا ناروال شہر میں میرے خلاف جنوز نکالے گئے کہ آسن اقبال اپنی پرائیوٹ یونیورسٹی بنا رہا ہے اور ہم یہ یونیورسٹی نہیں بنے دیں گے میرے پاس علاقے کے وفود آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں پہ پرائیوٹ کالجز کا کام چل رہا ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں آپ کیوں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے ہزاروں طلبہ اور طلبات ایسے ہیں جو پرائیوٹ اداروں کی فی صدا نہیں کر سکتے تو اگر میں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تمام جتم کر رہی ہے میں اس کے آگے سرنڈ بنے گی اور پھر بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے کہا گیا کہ یہ اپنی پرائیوٹ یونیورسٹی بنا رہا ہے آج آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ یونیورسٹی پرائیوٹ یونیورسٹی نہیں بلکہ یہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے پھر میرا یہ خواب تھا کہ ہم جب یونیورسٹی بنائیں تو اگلے سو سال کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کے بنائیں ایک ایسی یونیورسٹی ہو کہ جس میں وسی جگہ ہو مستقبل کے ایکسپینشن کی جگہ ہو اور مستقبل میں پچیس تیس چالیس ہزار سٹوڈنٹ اس کیمپس میں آکے تعلیم حاصل کر سکیں اتنی جگہ ہو تو اس کے لیے جب ہم نے جگہ کا انتخاب کیا تو پھر ایک مضامت کا سامنا کرنا پڑا گا اور مستقبل ہم ہم جگہ بھی لی اور آج میری ہنکھوں میں وہ دن بالکل تازہ ہے جس دن یہاں پر آکے میں نے اس یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور پھر ہر ہفتے اس کی نگرانی کرنے کے لیے میں یہاں پر آتا تھا اور قدم بقدم اس یونیورسٹی کے ہر فلور کو ہر اینڈ کو پرکھا کہ وہ اچھی طرح بنے اور ایک اچھا کیمپس بنے اور بالاخر الحمدللہ دو زار اٹھارہ تک تقریباً یہ بلڈنگز تیار ہو گئی تھیں جب ایک منصوبے کے تحت ہمیں حکومت سے باہر کر دیا گیا دو زار اٹھارہ میں اس یونیورسٹی کے لیے چار ارب روپے کے منصوبے منظور ہو چکے تھے جس میں ڈاکٹر اشفاق سینٹر فار بیسک سائنسز جو پاکستان میں اپنی نویت کا بیسک سائنسز کا عالی تحقیق اور تعلیم کا منصوبہ تھا اسے دو زار اٹھارہ میں دو ارب روپے کی لاغت سے منظور کیا گیا اور مجھے یہ توقع تھی کہ بیس سو اکیس تک نہیں تو زیادہ سے زیادہ بیس سو بائیس تک یہ مکمل ہو جائے گا اور پھر اس کے اندر صرف نارو وال یا پاکستان کے سٹورنٹس نے تعلیم حاصل نہیں کرنی تھی بلکہ اس میں بیرون ملک سے انٹرنیشنل سٹورنٹس نے بھی تعلیم حاصل کرنا تھی بدقسمتی دیکھئے کہ چار سالوں میں اس منصوبے کے لیے جس کے لیے باقی حکومت نے دو عرب روپے سبائی حکومت نے صرف پندرہ کروڑ روپے اس کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے دینے چار سال تک تکرے مار کے ویسی صاحب بھی اور میں بھی پنجاب حکومت کے ساتھ کوشش کرتے رہے تکروں کو تمباکو ہوگانے کے لیے زمین چاہیے اور آسن اقبال کسانوں کی زمین یونیورسٹی بنانے کے لیے افیانہ چاہتا ہے اور پھر جب دو مہینے ہماری حکومت بیچ میں بہار ہوئی پنجاب میں تو اس وقت بجٹ کے اندر پندرہ کروڑ روپے رکھوائے رہے تاکہ یہ لینڈ ایکوزیشن ہو لیکن سپریم کوٹ کی مہربانی سے جب وہ حکومت دوبارہ ختم ہو گئی تو پھر اس پندرہ کروڑ اس کے اندر ہم ایک کلچرل ٹرانسفورمیشن لے کر آئے جائیں اور پوری دنیا میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سماجی اور خوشی ہے کہ آج بین الاقوامی خواتین کا دل سے بہتر انداز میں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اسی فیصد سے زیادہ گرل سٹوڈنس تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ان کے دانتوں میں ان کی عملی دبی رہ جاتی ہے اور خوش دوبار حیرت لیے سلوٹ ٹو گرل آف نارو کہ جنہوں نے اپنے میرک کے اوپر جات سے اس یونیورسٹی کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل کر اس یونیورسٹی میں پولش ہو اپنے لوگوں کی زندگی میں خوشدوار تبدیلی لاکر ان کو ایک سطح سے بلند کر کے اوپر کی سطح پہ لے جائے تو مدینہ منورہ میں کچھ دوست مجھے ریسٹورانٹ سے لے ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک نوجوان کچھ دور بیٹھ کے میری طرف دیکھ رہا تھا کچھ ججٹ کی شکل اس کی مجھے نظر آئی وہ دیکھ تھا پہر پہر ججٹ بیسٹی آف ناروال سے پڑھا مجھے اس کو دیکھ کر کہ شاید یہ کبھی بھی یونیورسٹی کی تعلیم نوجوان حاصل نہیں کر سکتا تھا اور شاید کبھی بھی اس مقام یونیورسٹی جیسے ہیرے اور موتی ضرور ہوں گے کہ جن اللہ سے یہ کہہ سکتوں گا جو محروم تھے ان کو منزل مراد ملی ہے اور مجھے ایسوی سے شروع ہوتا ہے جب تارک بن زیاد نے وہاں پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا اور پھر کئی صدیوں تک وہاں پہ مسلمانوں کا رول رہا حکومت رہی اور اسے مسلمان سیولیزیشن کا گولڈن اور یورپ کے اندر علم تو یہ جو طرز کامیر ہے اس کا مسلم یہی تھا وہ روایت تازہ کریں جو علم کی ریسرچ یونیورسٹی جو ہے وہ صرف تدریسی عمل کا نام نہیں ہے جس میں کلاس روم میں پڑھا جاتا ہے ریسرچ یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر علم تخلیق کیا جاتا ہے اقرار حکم کے انداز میں نہیں کرا اللہ تعالیٰ کہہ سکتے کہ میں آپ کا رب ہوں مجھے رب مانو لیکن اللہ دکھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے ان بخارات سے بنتا ہوا می نہیں دیکھتے اس می سے برستے ہوئے می سے خوش زمین میں اکتا سبزہ نہیں دیکھتے چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے ان کہکشاوں کا اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنی ہے تو میرے نوجوانوں ہمیں علم اور تحقیق کی روایت کو دوبارہ ضدہ کرنا اور یونیورسٹی آف نارو وال سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی ریسرچ دنیا میں بہترین ریسرچ ہوگی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے بہترین جرنلز میں یہاں کی فیکلٹی اور یہاں کی سٹوڈنز کی ریسرچ پبلش ہوگی یونیورسٹی کا مقصد تحقیق کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ لنک پیدا کر گا یہ یونیورسٹی اگر صرف اس کی چار دواری کے اندر علم میں یونیورسٹی ہوگی اور اس کا اپنے محول پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ اپنے کردار میں ناکام ہوگی اس میں کس طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں اور یہی نہیں کہ آپ نے انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے آپ نے سیوک ڈیوٹی بھی ادا کرنا ہے اور وہ سیوک ڈیوٹی یہ ہے جب آپ کرتے ہیں تو پرپس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے اندر یہ سوچ نہ پیدا ہو جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کچھ تو آپ مہینے دعا ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو زندگی میں کامیاب کرے میں نے جورنر صاحب سے مل کر یہ بھی کہا ہے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں یونیورسٹی آف نارووال کو سزا دی گئی اور اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں انجینرنگ انیورسٹی کی جو دس سالہ تقریب بات تھی اس میں یونیورسٹی آف نارووال نے بہت سارے انعامات جا کر جیتے اور انجینرنگ یونیورسٹی نے بھی بہت فراق دلی کے ساتھ یونیورسٹی آف نارووال کی میزبانی کرتے ہوئے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو آپ کی کامیابیاں تھیں ان کو ریکگنائز کیا میں امید کرتا ہوں کسی طرح یونیورسٹی آف نارووال کے کھلاڑی اور بچے اور بچنیاں پاکستان ایسا منصوبہ ہے جو ان یونیورسٹی کے نوجوانوں کو کھیل کی بہترین تربیت دے گا انہیں کہا کہ کیا نارووال کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے کیا نارووال ہندوستان یا اسرائیل کا حصہ ہے اگر نارووال بھی پاکستان کا حصہ ہے تو مجھے بتائیں کس قانون کے تحت یہ لکھا ہے کہ نارو لیکن ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ کے نزدیک یہ جرم ہے تو میں آپ کو سو لہذا وہ فراز نے کہا تو اس شہر میں جو شرف ہم کو ملا کوچھ جانا سے فراز سو مقتل بھی گہے کسی پندار کیسے میں جا رہے ہیں تو میں نے کہا یار ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں جنہ دیکھ ساج واج کے جائے گی سو لہذا اگر ہمارا دشمن یہ سمجھتے آئے کہ ہمیں گرفتار کر کے ہمیں پریشان کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سو آمن صاف ہے یہ زیادہ دیر تک مجھے اندر نہیں رکھ سکتے اور آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو اٹھا کے باہر پھائٹ دیا کہ یہ جھوٹا مقدمہ تو میرے نوجوانوں آج پاکستان جہاں پر کھڑا ہے ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں آج اپنے آپ کو کیوں خراب کیا تو میں انہیں یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں گاڑی میں بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور آپ کو سڑک کے کنارے اپنا کوئی عزیز لخمی حالت میں نظر آئے تو کیا آپ مو موڑ کے چلے جائیں گے کہ اس کو میں نے اٹھایا تو میرے کپڑے تو ہم سب اس کے ساتھ دیوالیا ہو جائے ہم نے اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی ہم کر سکتے ہیں آخر میں شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی انشاءاللہ اپنے اس مشن کو وائس چانسلر اور فیکلٹی کی قیادت میں لے کر ایسے ہی آگے چلے گی اور کامیاب ہوگی میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ماشاءاللہ یہ نیورسٹی کا کیمپس بن چکا ہے اب ہمیں اس اسلام کالج کی عمارت کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کر دیے جائے اس کی حیثیت میں تاکہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ بچوں کو اپنی انجر کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور وہاں سے پھر وہ یہاں پر آئیں گے میں ادھر محفوظ ریمان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں نارو وال پبلک سکول کے بہترین پرنسپل ہیں جنرل نے اپنی زندگی اس ادارے کے لیے وقف کی ہوئی ہے اور آج سے تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے جب ہمیں پرنسپل کی تلاش تھی تو کسی نے ان کا بتلایا کہ یہ کیڈر کالیج حسن عبدال سے فارغ ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو اپروچ کیا تو یہ ذرا نارو وال ان کو بھی تھا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا کیسا ہوگا جب آ کے سکول دیکھا تو کچھ مطمن ہوئے لیکن پھر بھی شکوک و شبات میں رہے تو پھر میں نے ان سے جب مل کے بات کی تو کہنے لگے کہ میں ایک شرط کے اوپر آپ کی آفر قبول کروں گا کہ آپ مجھے کبھی سفارش نہیں کریں گے تو میں نے کہا میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ اگر میرٹ کو رائج کریں گے تو میں آپ کو نہ کبھی سفارش کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا یہ ماشاء اللہ بیٹے ہیں تو یہ گوائی بھی نارووال پبلک سکول میں بہترین لائبرری بلوک نے بنا یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے اس ادارے کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان جیسے لوگ ہمارے ہیروز ہیں جن کی ہم جتنی بھی ستائش کریں اتنی کم ہے اللہ ان کو لمبی عمر دے اور ان کا ساہہ اس ادارے کے پر ہمیشہ قائم رہ تو آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے اور آپ یونیورسٹی آف نارووال سے نکل کر پوری دنیا میں نارووال کے سفیر بن کے ہمارے کامیابیوں کے جنڈے گاڑو پاکستان زندہ پاکستان